یہ تو سب جانتے ہیں کہ آج کل دبلے پتلے ہونے کا فیشن بن گیا ہے وہ جمانے گئے جب موٹی موٹی اور بھری بھری لڑکیوں کو پسند کیا جاتا تھا دراصل یہ کنسپٹ رازہ مہارازہوں کے دور سے آیا تھا جب مہارانی اور رازگماریاں بہتی صحت مند ہوا کرتی تھی لیکن وہ تو مہارانی اور رازگماریاں ہوتی تھی ان کو تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا بیٹھی بیٹھی کھانا کھا کر موٹی ہو جاتی تھی لیکن آج کل کی عورت کو تو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں اور ہماری صحت بھی ایسی نہیں رہی اس طرح سے دبلی پتلی اور ہڈیاں نکلی ہوئی لڑکیوں کا فیشن بن گیا اب ہمارے سماج میں موٹی لڑکیوں کو بدصورت سمجھا جاتا ہے میں تو اوپر والے کا شکر کرتی تھی کہ میں تو بہت ہی زیادہ دبلی پتلی تھی اور میری ہڈی بھی ایسی تھی کہ کچھ بھی کھاتی مجھے لگتا ہی نہیں تھا ہمیشہ پتلی رہتی میری خوراک اگر کوئی دیکھتا تو وہ کہتا کہ یہ عورت کتنا کھاتی ہے لیکن مجھ پر وزن نہیں چڑتا تھا اس لئے میری شادی بھی بہت ہی خوبصورت مرد سے ہوئی جس کا نام نوتن تھا وہ ہماری ہی بستی کا رہنے والا تھا اس کی ایک بہن تھی جس کا نام ببیتا تھا اور ایک ماں اس کے علاوہ ان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا اس لئے میرے گھر والوں نے فورا نہاں کر دی کیونکہ چھوٹی فیملی کے رشتوں کے لئے تو لوگ آز کل مرتے ہیں جوینڈ فیملی اور بڑے بڑے خاندانوں میں رشتہ دیتے ہوئے لوگ بہت باہر سوچتے ہیں میں بھی خوش تھی میرے پتی نے کہا کہ تم اپنی عمر سے بہت کم لگتی ہو اس کی وجہ یہی تھی کہ میرا وزن کم تھا اور اگر ایک عورت کا وزن زیادہ ہو تو وہ اپنی عمر سے دس سال زیادہ بڑی لگتی ہے لیکن میری ننند ببیتا اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اس کی ماں اسے ہمیشہ کہتی رہتی کہ وزن کم کر لے ویسے وہ اتنی بھی موٹی نہیں تھی لیکن اس کا چہرہ کافی گول تھا وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ میرے جیسی پتلی ہو جائے میرا جسم تو بالکل پتلا اور سوڈول تھا میرا پتی تو میرے آگے پیچھے فیرتا رہتا تھا میری ساس اسے کہتی تھی کہ دیکھ کیسے تیرے بھائی کو دیوانہ بنا لیا ہے اور ایک تو ہے جس کو ان باتوں کی سمجھی نہیں آتی وہ کہتی کہ اچھا مرد صرف عورتوں کی خوبصورتی سے محبت کرتے ہیں اس کی روح سے نہیں کرتے تو میری ساس کہتی تھی کہ یہ باتیں تو ابھی سے اپنے دل سے نکال دے کہ کوئی محبت ہوتی ہے کوئی احساس ہوتا ہے دنیا میں سارے رشتے مطلب کے ہوتے ہیں دنیا ہوتی ہی مطلب کی ہے اس دنیا کا قانون ہے یہاں پر اسی طرح سے سب کو چلنا ہوتا ہے تجھے کیا لگتا ہے اگر مرد اپنی پہلی پتنی سے محبت کرتا ہے تو دوسری لڑکیوں کے چکر میں کیوں پڑتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوسری لڑکیوں سے ناجائج سنبند بنائے محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی صرف فائدہ اور خوشی نام کی چیز ہوتی ہے وہ صرف اچھی چیزوں سے ہی ملتی ہے میری ننند مجھے کہتی تھی کہ آپ کس طرح پتلی رہتی ہیں میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن دراصل میرا کوئی بھی راج نہیں تھا میں تو ایسی ہی تھی میری جندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے ایک دن میں نے دیکھا کہ میری ساس میری ننند کے کمرے کی کنڈی بزا رہی تھی اس کو الگ سے ایک کمرہ دیا ہوا تھا وہ بھی بڑی جدی تھی کہتی تھی کہ میرا کمرہ الگ سے ہونا چاہیے جبکہ جو کمرہ مجھے دیا تھا وہ اچھا خاصا چھوٹا تھا اور میرا کچھ سامان ابھی بھی برامدے میں پڑا تھا میرے پتی نے کہا تھا کہ اسے کہیں کہ وہ کمرہ ہمیں دے دے لیکن وہ اپنی جید پر اڑ گئی یہاں تک کہ اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ نہیں میں تو کمرہ نہیں دوں گی میری ساس کمرے کے باہر کھڑی تھی اور دروازہ پیٹ رہی تھی میں پانی لینے کے لیے باہر آئی تھی میں نے کہا ماجی کیا ہوا کوئی مسئلہ ہے کیا تو کہنے لگی کہ نہیں کچھ نہیں ہے میں نے کہا نہیں آپ پریشان نظر آ رہی ہیں وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ ببیتہ اندر سے دروازہ بند کر کے سو گئی ہے میں نے اسے کہا بھی ہے کہ دروازہ بند کر کے نہ سویا کر میرا بڑا دل گھبراتا ہے لیکن وہ اندر سے دروازہ بند کر کے سوتی ہے میں نے کہا کہ اس کو دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں تو اپنے گھر میں کبھی بھی دروازہ بند کر کے نہیں سوتی تھی جبکہ میرا کمرہ بھی الگی تھا یہ تو شادی شدہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ دروازہ بند کر کے رکھتے ہیں اور ویسے بھی اس گھر میں میرے پتی کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا یہ دونوں ماں بیٹیاں تو ایک کمرے میں بھی سو سکتی تھی ان کو اکیلے اکیلے سونے میں ڈرنے ہی لگتا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں تو اپنی بہن کے ساتھ ہی سوتی تھی میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں وہ سو گئی ہوگی میرے ساس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی لگتا ہے کہ سو گئی ہے ورنہ اٹھ کر دروازہ ضرور کھول دیتی چلو تم پریشان نہیں ہو تم بھی جا کر سو جاؤ میں نے دل میں سوچا کہ پریشان تو آپ لگ رہی ہیں لگتا ہے آپ کو اپنی بیٹی پر بروسہ نہیں ہے اور اس کی نیند بھی ایسی پکی ہے کہ اتنی کنڈی بجنے کی آواز سن کر بھی وہ جاگ نہیں رہی صبح ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو کیا کر رہی تھی کمرے میں تمہاری ممی اتنی پریشان ہو رہی تھی تو وہ گھبرا گئی اس نے کہا کہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی بس سو گئی تھی اس لیے آواز نہیں آئی ہوگی میں نے کہا کتنی گہری نیند ہے تمہاری ویسے شادی سے پہلے ایسے ہی نیند آتی ہے شادی کے بعد تو نیند ہی اڑ جاتی ہے میری ننند نے کہا کہ مجھے بھی شادی کرنے کا بہت شوک ہے ایک رشتہ آیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا وزن زیادہ ہے میں نے کہا کہ اتنا بھی زیادہ نہیں ہے لیکن اب اسے کنٹرول کرو پر عجیب بات تو یہ تھی کہ آہستہ آہستہ اس کا وزن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا وہ روز روز مجھے پہلے سے زیادہ موٹی لگتی تھی اور اس کی شکل بھی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک بچے کی ماں ہے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی روز میرے سر میں درد ہو جاتا میں اپنے پتی سے کہتی کہ آپ کی بہن مجھے نظر لگا دیتی ہے مجھے نظر لگ جاتی ہے میرا پتی بھی میرا سر دبانے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ کوئی بات نہیں میں نے تمہاری نظر اتار دی ہے تم ہو ہی اتنی خوبصورت کیا کریں نظر تو لگے گی ہی نا میرا پتی مجھ سے بہت پیار محبت کی باتیں کرتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے وہ میرے لئے کوئی بہت مہنگی چیز نہیں لا سکتا تھا لیکن اس کا انداز ہی سب سے زیادہ اچھا تھا اور کہتے ہیں کہ مرد کو باتیں کرنے کا انداز آتا ہو تو وہ کسی بھی عورت کو اپنا دیوانہ بنا سکتا ہے اور میرا پتی ایسا ہی تھا وہ کام پر بھی جاتا تو مجھے کوئی نہ کوئی میسیج بھیجتا رہتا اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا مجھے ترہ ترہ کے گانے بھیجتا اچھی اچھی فلمیں لے کر آتا جو ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے تھے جس میں لڑکی لڑکا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے یعنی کہ لویشٹوری فلمیں وہ کہتا تھا کہ میری تم سے محبت کی شادی نہیں ہوئی لیکن اگر میں تمہیں جانتا اور شادی سے پہلے ہم کہیں ملے ہوتے تو مجھے تم سے جرور محبت ہو جاتی اس گھر میں یہ روٹین تھی کہ میری ساس اور میری ننند وقت سے کھانا کھا لیتی تھی لیکن میں اپنے پتی کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی صبح وہ لوگ ناشتہ بناتے تھے تو ہمارے لیے ناشتہ بنا کر رکھ دیتے تھے ناشتہ یہ لوگ سات بجے بناتے تھے لیکن ہم لوگ دس بجے ناشتہ کرتے تھے کیونکہ دیر سے اٹھتے تھے اسی طرح دو پیر کو میں کھانا بنا دیتی تھی تو یہ لوگ بارہ ایک بجے تک کھانا کھا لیتے تھے لیکن میرا پتی تین بجے آتا تھا اور ہم سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے اس کے بعد رات کا کھانا بھی میں بنا دیا کرتی تھی یہ لوگ نو بجے تک کھانا کھا لیتے تھے لیکن میرا پتی گیارہ بجے آتا تھا ایک دن دو پہر کو میں نے دیکھا کہ ان دونوں نے کھانا کھا لیا تھا لیکن کافی سبجی پڑی تھی میں نے کہا کہ رات کو دوبارہ نہیں بنانا پڑے گی پتی کے لیے کھانا نکالنے گئی تو حیران رہ گئی سبجی ختم ہو چکی تھی میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ سبجی تو ختم ہو گئی انہوں نے کہا کہ کیوں تم دونوں نے اتنا کھا لیا کیا مجھے بڑا برا لگا میں نے کہا ماجی نہیں میں نے تو ابھی نکالی بھی نہیں ہے یہ تو ہمارے لیے بھی کم ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے دوبارہ کھانا کھایا ہے تو میری ساس نے کہا کہ نہیں ببیتہ تو ابھی بھی سو رہی ہے اور میں کہاں اس عمر میں دو دو وقت کی روٹی کھاؤں گی تمہیں تو پتا ہے مجھے شگر ہے وہ جمانے اور تھے جب میں دو دو روٹیاں کھاتی تھی اب تو آدھی روٹی کے بعد ہی میرا پیٹ بھر جاتا ہے میں نے کہا کہ کہیں بلی تو مو نہیں مار گئی سبجی میں تو میری ساس نے کہا کہ نہیں کوکر کو بند کیا ہے تو بلی کیسے کھول سکتی ہے پتا نہیں تم سے ہی کوئی گلتی ہو گئی ہوگی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے میں ہی کھا گئی ہوں میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور پتی سے کہا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے آپ کھا لیں لیکن ان کو بھی پتا چل گیا اور ہم دونوں نے مل باٹ کر کھانا کھا لیا اسی طرح ہوتا رہتا تھا اس گھر میں اکثر کھانے پینے کی چیزیں گائب ہو جاتی تھی پتا نہیں کون تھا جو یہ چیزیں کھا جایا کرتا تھا میری ننند تو ڈائٹنگ کر رہی ہوتی تھی وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی تھی اسے تو ہمیشہ سے ہی پتلا ہونے کا شوک تھا اور آج کل تو جنون کی حد تک تھا ایک دن اس کے لئے رشتے والے نے آنا تھا مجھے بھی بتایا گیا کہ تم بھی تیاری کر لینا اور اچھے طریقے سے سب کے ساتھ پیش آنا رشتے والے آ گئے لڑکے کی بہن آئی ماں اس دنیا میں نئی تھی میری ننند کا کہنا تھا کہ یہی میری شادی ہو جائے کیونکہ میری ساس مری ہوئی ہے میں دل میں سوچنے لگی کہ اگر تمہاری ماں مری ہوئی ہوتی تب تو ایسا نہ کہتی خیر وہ لڑکی بڑی عجیب تھی اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا وہ شادی صدا تھی کہتی میں ویدیش میں ہوتی ہوں اپنے بھائی کے شادی کروانے کے لیے آئی ہوں پھر وہ واپس چلی جاؤں گی اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے باتھروم جانا ہے تو ان کو باتھروم تک لے گئی اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے یہاں باتھروم نہیں کرنا ان کا باتھروم بہت گندہ ہے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی جبکہ ہمارا باتھروم گندہ نہیں تھا وہ بچہ لگتا ہے پردیش سے آیا تھا تو اس لئے اپنے آپ کو انگریز سمجھ رہا تھا مجھے بڑا گستہ آیا میں نے کہا کہ یہ تو بڑے فجول قسم کے لوگ ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئے تو میری ساس نے کہا کہ آپ کو ہماری بیٹی کیسی لگی تو انہوں نے کہا کہ اچھی تو لگی ہے لیکن شادی تک دس پندرہ کلو وزن کم کر لے گی میری ساس حیران رہ گئی کہ دس سے پندرہ کلو وزن کیسے کم کرے گی میری ساس نے کہا کہ کیا مطلب آپ کا انہوں نے کہا کہ یہ بہت موٹی ہے اور میرا بھائی بہت زیادہ فٹ ہے ان دونوں کی جوڑی اچھی نہیں لگے گی اگر وزن کم کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ رشتہ منجور ہے لیکن اگر وزن کم نہیں ہوا تو ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے اتنا کہہ کر وہ چلی گئی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اگر این وقت پر وزن کم نہیں ہوا تو کیا یہ رشتہ توڑ دیں گے یعنی ہم ساری تیاری کر لیں سارے لوگوں کو بلا لیں اور یہ کہیں کہ آپ کی بیٹی کا وزن کم نہیں ہوا میری ساس نے کہا کہ واقعی یہ بلکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں انہوں نے خودی رشتے سے انکار کر دیا اب تو مجھے بھی اپنی ننند کے لئے فکر ہونے لگی تھی آج کل سماز بڑا عجیب ہو گیا تھا لڑکیوں کو صرف شکل شورت دیکھ کر ہی لے جاتے تھے ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم ہی ببیتہ کو سمجھاؤ دیکھو تمہاری سادھی ہوئی ہے لیکن تم تو ابھی بھی پہلے جیسی ہو اس کو سمجھاؤ اس کو کوئی ٹوٹ کا بتاؤ اس کو کھانے میں احتیاط کروایا کرو کھانا تو ویسے بھی وہ ہم سب سے کمی کھاتی ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے میرے تو گٹنوں میں درد رہتا ہے اس کو ڈوکٹر کے پاس لے جاؤ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے ڈوکٹر کے پاس لے جاؤں گی میں اگلے ہی دن ہوں اسے ڈوکٹر کے پاس لے گئی ڈوکٹر نے کہا کہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہی تو ان کا کوئی بلڑ پریشر کا مسئلہ ہے نہ ہی سگر کا اور نہ ہی ایسی کوئی بیماری ہے جس میں ان کا وزن زیادہ بڑھتا ہو ان کا وزن ان کے آئیڈیل وزن سے دس کلو زیادہ ہے اس لئے یہ موٹی لگنا شروع ہو گئی ہے میری شادی کو تین چار مہینے ہو چکے تھے میری ننند میری شادی پر پتھلی تھی ابھی تو اور بھی زیادہ موٹی لگ رہی تھی مگر وہ نہ جانے کیوں روز رات کو کمرہ بند کر کے سوتی مجھے ایک دن خیال آیا میں نے کہا کہ کہیں تم رات کو کمرہ اس لئے تو بند نہیں کرتی کہ تم اندر ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہو اس نے کہا کہ ہاں ہاں بلکل ایسا ہی ہے بابی آپ کو کیسی پتا چلا لیکن اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا لیکن کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ تھی کہ وہ رات کو کمرہ بند کر کے ہی سویا کرتی تھی ایک دن میرے ماں باپ میرے گھر آئے میرے لئے بہت کچھ لے کر آئے ویسے تو میرے ماں باپ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے لیکن بیٹیوں کے گھر آتے ہیں تو زیادہ چیز ہی لانی پڑتی ہے نئی تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کھالی ہاتھ آئے ہیں میرے لئے بہت کھانے پینے کی چیزیں لائے تھے مجھے بیکری کا سامان بہت پسند تھا اس لئے دھیر ساری چیزیں لائے تھے میں نے سب کچھ فریج میں رکھ دیا ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا اور وہ چلے گئے رات ہوئی تو میں نے اپنے پتی سے کہا کہ اچھی سی چائے بناتی ہوں آج ماں بابا آئے تھے کافی کچھ لے کر آئے تھے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے میرے پتی نے کہا کہ ٹھیک ہے ویسے بھی کل میری چھٹی ہے میں نے اچھی سی چائے بنائی اور جب فریج کھولا تو میرے قدموں تلے سے جمین نکل گئی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں پڑا تھا اس وقت تو میری ساس بھی سو رہی تھی اور میری ننند بھی اس لئے میں کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی میں کھالی چائے لے کر واپس آگئی تو میرے پتی نے کہا کہ کہاں ہیں اچھی اچھی چیزیں تم تو کہہ رہے تھی کہ اچھی اچھی چیزیں آئی ہیں میں نے کہا آئی تو تھی لیکن پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں فریج میں نہیں پڑی ہے میرے پتی نے کہا کہ ممی نے کھالی ہوگی ان کو شگر ہے نا ان کو بے وقت بھوک لگ جاتی ہے تم یہ بات کسی سے نہ کرنا ورنہ برا لگے گا میں کل تمہارے لئے اور چیز لے آؤں گا میں نے کہا کہ اتنی ساری چیزیں ماجینے کھالی ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی میرے پتی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اس نے کہا کہ کہا ہے نا کل تمہارے لئے اور لے آؤں گا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے لئے لے آئیں گے لیکن وہ چیز میرے ماں باپ لائے تھے ان کی محبت تھی اس میں میرے پتی نے کہا کہ جو چیز میں تمہارے لئے لاؤں گا وہ کیا میں نفرت سے لے کر آؤں گا اس بات پر میں مسکرہ دی میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے پتی کو تو مجھے ہسانے کا فن آتا تھا اس لئے میں خاموش ہو گئی لیکن میں حیران تھی کہ اتنی ساری چیز میری ساس نے کھالی اور ان کو ہوا بھی کچھ نہیں جبکہ ان کی طبیعت تو اکثر خراب رہتی تھی پتی سے اپنی ننند کے بارے میں بات کی میں نے کہا کہ آپ ببیتہ کے لئے کوئی رشتہ کیوں نہیں تلاس کرتے آپ جس جگہ پر کام کرتے ہیں آپ کے وہاں پر کوئی دوست وغیرہ تو ہوں گے اس نے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے آج کا لوگ صرف شکلی دیکھتے ہیں مجھے نے لگتا کہ اس کی شادی شکل دیکھ کر ہوگی اس کے لئے کوئی ایسا رشتہ آئے گا جن کو اس کی ضرورت ہوگی یا پھر کسی ایسے آدمی کا جس کی پتنی مر چکی ہوگی میں نے کہا کہ آپ اپنی بیان کے لئے ایسی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنی بیان کو بھی تو دیکھتا رہتا ہوں وہ کیوں نہیں سمجھتی ہے ان ساری چیزوں کو اپنا کیا حال کر لیا ہے اس نے تمہیں پتا ہے یہ مجھ سے بڑی ہے میں سن کر احران رہ گئی میں نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ سے چھوٹی ہے اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا تم عورتوں کے بیچ میں اسی طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ مجھ سے بھی تین سال بڑی ہے اب اس کی شادی نہیں ہوئی تو کب ہوگی اب تو اس کی عمر بھی اس کی شکل سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے میں اس بات پر احران رہ گئی لیکن میں نے یہ بات اپنی ساتھ سے نہیں کی میرے پتی نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ مت بتانا میں نے تمہیں بتا دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو بھی کہہ دو میں نے کہہ دیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی ایک دن پھر میری ساتھ دروازہ پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھول دے ببیتہ ارے میری نظر کی اینک اندر رہ گئی ہے میں نے اخبار پڑھنا ہے اب تو دروازہ کھول دے لیکن میری ننند دروازہ نہیں کھول رہی تھی اگر وہ گہری نیند بھی سو رہی ہوتی تو اتنی آواز سن کر تو جاگی جاتی میں نے پھر سے اپنی ساتھ کو دیکھ لیا فون پر نمبر ملاتی ہوں فون اس نے اپنے کان کے پاس ہی رکھا ہوگا آواز آئی گی تو فوراں جاگ جائے گی میں نے فون کیا تو بیل کی آواز باہر تک آنے لگی اس نے بڑی جوڑ دار آواز کی بیل لگائی ہوئی تھی لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ابھی بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی بیل کی آواز باہر تک آ رہی تھی تو وہ کیوں نہیں جاگ رہی تھی میری ساتھ بھی پریشان ہو گئی اور میرے سامنے شرمندہ سی ہونے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی پہلے ہی آپ کو بلڑ پریشر اور شگر کا مسئلہ ہے اب چلے یہاں سے اخبار کل پڑھ لیجئے گا کوئی بات نہیں میں ان کو وہاں سے لے گئی انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے میرے اندر تو اتنی حمد نہیں ہے تم ہی اس پر نظر رکھو پتہ کرو کہ یہ کیا کرتی ہے میں نے کہا کہ کیا مطلب ماجی نے کہا کہ کچھ گڑ بڑ لگ رہا ہے مجھے کہ یہ کسی کے ساتھ فون پر باتیں تو نہیں کرتی کسی کو پسند تو نہیں کر لیا اس نے میں نے کہا کہ ایسا ہوتا تو وہ جرور بتا دیتی اور آپ نے خود بھی تو اس سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر بھی شک ہے بس تم پتہ کرو کہ یہ کمرے کا دروازہ کیوں بند کرتی ہے جوان لڑکیوں کی اس طرح کی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی یہ غلط بات ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں آپ پریشان نہیں ہو میں نے ان کو تسلی تو دے دی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خود یہ سب کچھ کیسے کروں گی میرے پاس اور کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے بات گول کر دی اب میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا میں نے ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے بہانے اس کے کمرے کے اندر والی کنڈی کو خراب کر دیا اس طرح سے کی وہ لگ نہیں سکتی تھی ویسے میں نے بھی بڑی اکل سے کام لیا تھا کیا خوب اکل لڑائی تھی میں نے اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی تو نہیں ہو سکتا تھا شاید میری ننند کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ دروازے کی کنڈی خراب ہو گئی ہے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے مجھے تو آج اس پر نظر رکھنی تھی لیکن مہمانوں کے لئے کھانا پکانے میں لگ گئی مہمانوں کے لئے اچھا اچھا کھانا بنایا جب مہمان آتے ہیں تو بڑے بڑے بگونوں میں ہی کھانا بنتا ہے سبجی بھی بنائی اور رائطہ سلاد بھی اور میٹھے میں کھیر بھی جروری ہوتی ہے اتنا سارا کھانا بنایا تھا کہ اگلے دن بھی کھانا کھایا جا سکتا تھا چلو سوچا کہ اچھی بات ہے دو دن کا کھانا بن گیا کل کام نہیں کرنا پڑے گا لیکن سارا دن گزر گیا پر آج بھی تو کنڈی خراب تھی رات ہوئی تو میرے پتی کی کول آئی اس نے کہا کہ دو گھنٹے لیٹ آوں گا میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں مجھے میرے پتی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی اس لئے ادھر ادھر فیرنے لگی سوچا کہ نرند کے کمرے میں جھاک کر دیکھ لیتی ہوں کہ آخر یہ اندر کیا کرتی ہے یہی وقت تھا جب وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھی ہوتی تھی سو تو نہیں رہی ہوتی تھی کیونکہ اگر سو رہی ہوتی تو نیند سے جرور جاگ جاتی جب میں نے کمرے میں جھاک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے جمین نکل گئی میری حالت عجیب سی ہو گئی اور مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو مل جائے گا میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئی تھے کیونکہ ایسا منجر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا میں وہاں سے الٹے قدم جا رہی تھی جب میرا پتی اچانک وہاں آ گیا اس نے کہا کہ میرا کام ختم ہو گیا تھا اس لئے میں جلدی آ گیا ہوں کیا ہو کیا گیا ہے تمہیں وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا کیونکہ میری حالت ہی ایسی تھی میں نے کہا کہ تم بھی اندر جھاک کر دیکھ لو جب اس نے اندر جھاک کر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا صبح یہ بات ممی کو بتائی اور پھر ہم سب نے ببیتہ سے بات کرنے کا ارادہ کیا ہم نے اسے اپنے سامنے بیٹھایا اور کہا کہ رات کو تم کیا کر رہی تھی وہ شرمندہ تھی اور اس نے سر جھکایا ہوا تھا میں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کیا کر رہی تھی کیونکہ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو تمہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے تب ہی تو تم دروازہ بند کر لیتی تھی اور اس گھر میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں بھی ہو رہی تھی اس طرح سے تو تم اپنا آپ بلکل خراب کر لوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے اندر کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا اور تم اپنی زندگی کی خود دشمن بن جاؤ گی اپنی شکل دیکھو تم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے گہر شادی شدہ ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ دو بچوں کی ماں ہو ہم سب بول رہے تھے لیکن وہ کھاموش تھی اس نے ایک سبت نہیں بولا ہم اسے ڈوکٹر کے پاس لے گئے جس میں انسان بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے میری ننند کو یہی بیماری تھی ڈوکٹر نے کہا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ جرور ہوتی ہے ساید اسے کوئی ڈپریشن ہے ساید اس نے اپنے باپ کے جانے کا گم اپنے دل سے لگا لیا یا اس بات کا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے گھر میں جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی وہ رات کو اٹھاتی اور اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور اندر سے دروازہ بند کر کے اسے کھاتی تھی جب میں نے اسے دیکھا تو وہ دعوت سے بچا ہوا کھانا کھا رہی تھی اور عام طریقے سے نہیں بلکہ پاغلوں کی طرح کھا رہی تھی بری طرح کھا رہی تھی دونوں ہاتھوں سے کھا رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بھکاری ہے جسے دس دن سے کھانا نہیں ملا اور اچانک سے ہی کسی نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے تو شاید وہ بھی اس طرح سے نہیں کھاتا مجھے تب ہی سمجھ آگئی تھی کہ یہ سب نورمل نہیں ہے یہ نورمل بھوک نہیں ہے شاید اس کو کوئی بیماری ہے مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اکیلی نہیں اس کے ساتھ کوئی بھوت پریت بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور اسی کو کھانا لگ رہا ہے ہم نے اسے جھوٹ بولا اس کا وجن بھی اتنا نہیں تھا جتنا اس نے ہمیں بتایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا ڈوکٹر نے کہا کہ اس پر نظر رکھنی ہوگی کھانے کی چیزوں کو لوگ لگا کر رکھیں اسے دوائی دینی ہوگی اور اس کا پورا علاج ہوگا کچھ لوگ یہ علاج کرواتے ہوئے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے بہت پیار اور محبت کا معاملہ رکھنا ہے ہم لوگوں نے کہا کہ ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے وہ ابھی تک خاموش تھی مجھے لگا کہ کچھ بولے گی تو برا ہی ہوگا گصہ کرے گی لیکن اس نے رونا شروع کر دیا اس نے کہا کہ میں خود پریشان ہوں مجھے بھی پتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ گلت ہے لیکن بتاتے ہوئے شرم آتی ہے آپ لوگ جو کہیں گے میں وہی کروں گی ڈوکٹر کی ہر بات مانوں گی ہم نے شکر کیا کہ کم سے کم اسے اس بات کا تو پتا ہے اس نے علاج کروایا میں نے کبھی کسی انسان کو اتنا زیادہ کنسرن نہیں دیکھا جتنا وہ تھی اس نے دوائیاں بھی لی کھانا کم کیا ہم نے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں رکھنا ہی چھوڑ دی تھی فرج میں صرف ایسی چیزیں رکھتے تھے جن سے وزن نہیں بڑھتا تھا ڈوکٹر نے کہا تھا کہ اس کے اوپر دوبارہ سے کھانے پینے کا دورہ پڑ سکتا ہے اس لئے سارے وقت میں اس کے اوپر ایک بھی دورہ نہیں پڑا ہم لوگ اسی کے لئے شوپنگ کر کے آئے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے میری ننند ہے لیکن میرے دل میں اس کے لئے کوئی جہر نہیں ہے جروری تو نہیں کہ اگر میری ننند ہے تو میں اس سے نفرتی کروں گی یہ تو خود بیچاری ایک مسئلے میں پڑی ہوئی ہے اس لئے میں تو اس کی مدد کر کے خوشی محسوس کر رہی ہوں اب اس کی شادی ہو جائے گی اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی اس کی بیماری لگ بگ ختم ہو گئی ہے بس اب اسے اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول رکھنا ہے میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جب تمہیں پتا چلے گا کہ تم ماں بننے والی ہو تو تب تم اپنی مرضی کی ہر چیز کھا سکتی ہو اس بات پر وہ شرمانے لگی ہم لوگ اسی طرح سے ہسی مجاہ کر رہے تھے بس دعا ہے کہ اوپر والا اس کی جندگی کو اسی طرح خوبصورتی سے بھر دے اور اسے کوئی مسئلہ نہ پیش آئے جس سال میں میں نے اسے دیکھا تھا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا میں نے کبھی کسی انسان کو اس طرح جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ابھی بھی وہ منظر میری آنکھوں میں آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں دوستو کیا خیال ہے آپ کا اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنواد